بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے کہ اللہ نے علم و عدب سے جو کچھ مجھے نوازا ہے میں آپ لوگوں تک پنچھا ہوں میں نے جو لکھا ہے پڑا ہے سمجھا ہے وہ آپ لوگوں تک بھیجوں خواہ اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو کلاس اوم ہو یا ممبر رسول ہو مسجد ہو یا راہ چلتا کوئی دوست مل جائے ہمیشہ سے کوشش کی ہے ایسی گفتگو کا تبادلہ کروں جو نہ صرف فلاحی انسانیت پر مشتمل ہو بلکہ تعمیر سیرت اور تعمیر کردار سے متابق میں ہو کافی عرصے سے فیس بوک ورڈس ایپ پہ بہت سی پوستیں اور تحریریں شیئر کرتا رہا میری ٹیم نالج فر لرم میرے پاس آئی اور ٹیم کے ممبرز نے ایک مشبرہ دیا میں آپ کو ایک مختصر سی مختصر سا واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ میرا مقصد کیا ہے عموماً کلاس میں بھی بچوں کو سنا دیتا ہوں ایک دفعہ ایک دادا ابو عام کا درخت لگا رہے تھے ان کا پوتا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا دادا ابو دادا ابو آپ کیا کر رہے ہیں دادا ابو نے کہا کہ بیٹا میں عام کا درخت لگا رہا ہوں دادا ابو یہ آپ کیوں لگا رہے ہیں بیٹا اس لیے تاکہ آپ اور میں کل اس طرح سے عام کھائیں یہ بڑا ہو جائے گا تو پوتا ہنستے ہوئے کہنے لگا دادا ابو یہ تو با ٹھیک ہے آپ کی لیکن آپ نے تو زندہ نہیں رہنا تب تک تو پھر آپ کیسے عام کھائیں گے تو دادا ابو نے جو جواب دیا وہ سننے سے تعلق رہتا ہے دادا ابو نے کہا بیٹا اگر یہی بات میرے دادا ابو سوچتے یا میرے والد صاحب سوچتے تو آج ہم بھی عام نہ کھاتے ہیں آج بھی ہمیں اللہ کی یہ نعمت اور یہ پھل عام نصیب نہ ہوتا تو میرا یہ مقصد ہے اس سے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا خیر کا کام کر رہے ہیں جو ہمارے پاہت بھی زندہ رہے اور ہر ایک تک پہنچے آپ اس سلسلے میں ہمارا چینل یہ جو بچوں کی کاوش ہے کوشش ہے نولیج فرلل چینل بنایا اس کو سبسکرائب کریں پسند کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور تاکہ ہمارا یہ خیر اور بنائی کا عمل جو ہے تاکہ یہ جو پھل ہم لگانے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو علم و عدب کا یہ شجر ہم لگانے جا رہے ہیں اس کا سایہ اس کے سمرات ہر خاص و عام تک پہنچیں اور اس سے ہمارا یہی مقصد ہے آپ کا ساتھ رہا آپ کے آئیڈیاز ملتے رہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کام میں یہ بچے اور نکار لگیں آپ اپنی تجاویز ہمیں فیس بک پہ میسج کریں آپ اپنی تجاویز ہماری ای میل پہ میسج کریں ہمارے ٹین سے رابطہ کریں کال پہ ہمیں بتا دیں ہم آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے آپ کے مشوروں کی ہمیں ضرورت ہے اور آپ کی مشورت کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کام کو اور بہتر اور نکار کے ساتھ آپ کے سامنے لائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو ان بچوں کے چینل کو ضرور پسند کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا آپ کی مجھ سے اور میری تحریروں سے محبت کا یہی عملی ثقوت ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی